بسم اللہ الرحمن الرحیم شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئے اعمالنا من يہدلللہ فلا مفلللہ ومن يغلللہ فلا هاديلہ واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونزيرا وداعیاً إلى اللہ بیزنه وصراجاً منيرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة مدعه وكل مدعة زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن سقلت موازینه فأولئیک هم المفلقون ومن خفت موازینه فأولئیک الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وقال النبی رسول اللہ علیہ وسلم من آتعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد أبا لقا پی تبی وجیتا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلق دتم من لسانی افقہ قولی اللہم رب زدنی علما آمین ناظم جلسہ فضلت الشیخ مولانا عمران صاحب السلفی حفظ اللہ وطباللہ فازل نوجوان مولانا میراج صاحب السلفی حفظ اللہ وطباللہ بڑیہ دائی کے اس پروگرام کے اہم ذمہ داران بنارس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامین حضرات اسلامی بزرگ و نوجوان دوست و پیارے بچے اور پردانشین مولدین برات کے کافی حصہ گزر چکا ہے آپ کے اس بنارس میں جائے اس مسجد میں پہلی بار آپ کے سامنے خطاب کا موقع مولا ہے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی پوری پوری توفیق اتفہ کرنا حمین فرورام سے جو بھی بات ہو وہ باتیات رب کے قرآن سے ہو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیونکہ ایک انسان کتنا بھی عمل کر لے لیکن اس عمل اور اس کام کے اوپر اگر نبی کے مہر نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق اتفہ فرما اور خاص کر جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندارک اسلام کے پر زندارک اور جنبی خاتمہ ہو اسلام کے پر خاتمہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اٹھارہ ہزار مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بہتر افضل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و کرم کتنوں بھی شکریہ آدھا کی جائیں کم بھی اس کا انسان کو احسان کرنا چاہیے ہر وقت اور تیسری بات ہمیں اور آپ کو ایک ایسا رسول ملا ایک ایسا رہبر ایک ایسا پروفٹ ملا ایک ایسا میسنجر ملا جو نبیوں کا سردار جو خاتم النبیین بن کر کی آیا جس کا مقام اتنا زیادہ کہ آزان اس وقت تک پوری نہ ہو جب تک کہ اس آزان میں اس شخصیت کا نام نہ لیا جائے ہمیں وہ حسدی میں اور جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سنت قرار دیا گیا جنت میں جانا ہے تو اس نبی کو ایڈیل بنایا گیا اور وہ نبی صرف عرب والوں کا نبی بن کر نہیں آیا صرف اور صرف مکہ والوں کا نبی بن کر نہیں آیا بلکہ پوری دنیا والوں کا رسول اور پیغمبر بن کر آیا وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بن کر آیا بلکہ قرآن کہتا انہی رسول اللہ ہی لیکم جمعہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر بن کر کے بھی جا گیا ہوں عرب والوں کا بھی رسول اور اپنی زندگی کو ویسے بنانے کی کوشش کرو میرے غیر مسلم بھائی اگر آئے تو وہ بھی سنیں ان کے لئے بھی یہ رسول پیغمبر بن کر کے آئے شریمت بھاگ 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 مہان پران اس کنت بار ادھی آئے دو منتر نمبر سولہ اور سترہ کو ذرا دیکھئے اتکلو گت پر آئے جنیش گھر گھر میڑی کلیوک کے اندر ہندو دھرم کے کتابوں میں چار یگ مانے جاتے ہیں چار یگ چار زمانہ ست یگ دعا پر یگ تریتا یگ اور کل یگ ان کا کہنا ہے کہ یہ تین یگ گزر چکے ہیں لاسٹ یگ یعنی کل یگ آنے والا ہے اور کل یگ میں لاسٹ میسنجر آنے والے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں کل یگ اس کو کہتے جس میں صرف پاپ ہی پاپ ہو نیکی کا تصور بھی نہ پائے جاتا ہو کل یگ اس کو بولتے ہے لیکن اگر غور کرے تو کل یگ آنے والا نہیں ہے بلکہ کل یگ گزر چکا ہے اور کل یگ میں جناب محمد الرسول اللہ کے شکل میں پیغمبر رشیم بن کر کیا گئے کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم جس کو محمد بھی کہا جاتا محمد بھی کہا جاتا ہے احمد بھی کہا جاتا ہے کل کی اوتار بھی کہا جاتا ہے وہ آئے محمد اللہ یوسک پیدا سو ساٹھ مورتیاں رکھی گئی تھی اور لوگ باقاعدہ اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے باقاعدہ ان سے مانگتے تھے باقاعدہ ان کے سامنے نظر نیاز کیا کرتے تھے ان کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے ان سے باقاعدہ مراد طلب کیا کرتے تھے اللہ تبارک وطاللہ ان تمام چیزوں کو بائی کارٹ کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا آئے نبی آپ اعلان کر دو اور دنیا والوں کو بتا دو یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا کے بعد آپ نے کھانا کعبہ کے سامنے پہاڑ جس کا نام صفائے مروائے دو پہاڑیاں ہے اور ایک پہاڑی کا نام صفائے جو لوگ حج یا عمرہ میں گئے ہوں ان کو پتا باقا تھا بلکل کھانے کعبہ کے سامنے وہ صفحہ پہاڑ ہے اسی صفحہ پہاڑ کی بلا رہے جب سارے قبیلے والے آئے اور سارے قبیلے والے آنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جو بھی ایک بات رکھی وہ بات یہ رکھی کہ لوگو آئے دنیا والو تم اپنے زبان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آئے لوگو اپنی زبان سے قرار کرو کہ مار جلانے والا عزت و زلت کا مالک صرف اللہ ہے عزت و زلت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی اس بات کے قرار کرو تم لیکن عرب والآجم عرب کے بھی مالک کہلا ہوگے اور آجم کے بھی مالک تم کہلا ہوگے اپنے زبان سے تم یہ قرار کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ سلم آنے کے بات کہتے ہیں اور دنیا والوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تو اتقلو جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے گا تو اللہ تعالی لاسٹ نبی کو بھیجے گا لاسٹ پیغمبر کو بھیجے گا اور وہ لاسٹ میں جانا ہو تو آپ نے فرما یا من تانی دخل الجنہ میری اطاعت ضروری تب جنت میں جاؤ گے من کی نہیں چلے گی من کی بات نہیں اور چلتی اسلام میں من کی بات نہیں چلتی دل جو چاہا کر لیا نہیں وہ ہی چلے گی جس کے اوپر محر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آنے والا ہے آپ نے وہ منظر سنا ہوگا ایک آدمی اپنے بیوی سے کہتا بیوی اس سال میں روزہ نہیں رکھوں گا بیوی کہتی کیوں اتنی گرمی روزہ کیسے رکھوں گا روزہ تو رکھنا ہی ہوگا کیونکہ اسلام نے اس کو فرض اقرار دیا ہے اسلام کے بنیادی چیزوں میں سیکھ یہ بھی ہے روزہ رکھنا یہ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا شوہر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک روزہ رکھوں گا تو عید کے موقع پہ تم مت کہنا کہ تم نے پاکستانی سوٹ نہیں دیا روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر پہنگا پیسے نہیں ہوں گے اور پیسے نہیں ہوں گے تو تمہارے لئے میں یہ سامان نہیں لاکر دے پاؤں گا عورتیں بھی اتنی کمزور ہوتی ہے ایمان کی چلے کوئی بات نہیں روزہ مت رکھنا لیکن مجھے سوٹ چاہیے مجھے کپڑے چاہیے مجھے چوڑیاں چاہیے مجھے فلا فلا چیزیں چاہیے تم روزہ رکھو یا نہ رکھو لیکن تراوی ضرور پڑھ لینا شوہر کہتا ہے تراوی کیسے پڑھوں گا جب دن بھر میں وہ کام کروں گا تھک جاؤں تو تراوی کیسے پڑھوں گا اتنے لمبی لمبی رکعت حافظہ پڑھاتے ہیں ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں کیسے تراوی پڑھ پڑھ پاؤں گا شوہر وہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہی سوچو دن بر کام کروں گا روزہ رکھ کر کے تم کیسے اور بغیر روزہ رکھ رکھے بھی کام کروں گا تو تراوی کیسے پڑھ پاؤں گا تو بیوی بولتی چلو کوئی بات تراوی مت ایسا سمجھتا کرتا پاجام ٹوپی لگا کر کہ ایک دن عبادت کر لو تو اللہ مرنے کے بات لکھ دے گا جا تو جنت الفردوس کے اندر چلا گئے اتنا آسان ہے اتنا آسان نہیں کہ جنت میں یوں ہی آسان ہی کے ساتھ چلے جائیں گے جن شو گھر گھر جب انسان جانوروں جیسے زندگی گزار میں لگے گا تو اللہ اللہ میسنجر کو بھیجے گا اللہ پیغمبر کو بھیجے گا اللہ نبی کو بھیجے گا امام کائنہ جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں اللہ نبی بن کر وشنو یس کے بیٹے ہوں گے سومتی پرات پروا پیم وہ سومتی کے پیٹ سے جنم لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ کی والدہ کا نام آمن والی اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ جس گھر کے اندر جنم لیا جس کے بطن سے آپ نے جنم لیا وہ عورت وہ خاتون اس لیڈی کا نام اگر کتابوں اگر آپ دیکھیں گے بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی والدہ کا نام آمن یعنی امن والی آپ امن والی گھر کے اندر پیدا ہوں گے سومتی پرات اور واپیم ہندو بھائیوں ذرا منطر کو دیکھو غور کرو آؤ میں تمہارا نبی تمہیں بھی دے رہا ہوں وہ ہمارا بھی نبی ہے تمہارا بھی نبی ہے اسی نبی کی نقش قدم کو تھاملو اسی نبی کی اتباع کرلو اسی نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول آئی دنیا بھالو ہم نے کسی بابا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا کسی ہیرو کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا بہت بڑے علامہ کی زندگی کو ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا اگر تمہارے لئے ہم نے آئیڈیل کسی کو بنایا تو وہ حس دیا جناب محمد زندگی کی پر خور اور فکر کرنی کی ضرورت ہوگی اللہ کے نبی عبادت کیسے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جہنم سے بچنے کا کون سا طریقہ پنایا کرتے تھے اللہ کے نبی عبادت کس طریقے سے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم لوگوں سے کس طریقے سے ملاقات کیا کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کی اپنے بیویوں سے آپ نے کیسے ملاقات کی ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتی اتنی جانکاری ہونی چاہئے کیونکہ اسلام تو کہتا ہے آئے مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کو پنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم بچہ پیدا ہوا نے انگلیس میں ڈال دیا پیدا ہوا نہیں کہ ڈال دیا وہ کہاں سے جانے گا اے بی سی ڈی پوچھو تو بتا دے گا عرب ایک مہینہ پوچھو نہیں معلوم جنوری فروری بتاؤ تو بیٹا ایسے فرفر بولی گا لگتا انگریز کا اولاد ہے لیکن اگر پوچھو اسلام ایک مہینے بتاؤ نہیں بتا سکتا ہے اب میں گورکپور میں کل وہاں سے جا رہا تھا سدھار تنگر کے لئے پرولام تھا تو وہاں پہ چائے کے دکان میں گیا غیر مسلم کی دکان تھی ناشتہ کیا چائے پینے لگا تیک لڑکا آیا کہا کہ آپ مولانا ہیں مولانا نہیں لیکن یوں سمجھ لی جانکار ہوں اسلامی باتوں کو کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی بتائی کیا بات ہے مولی صاحب یہ بتائی کہ پندروین شابان کب میں نے کو ہم لوگ جاتے ہیں رات برے عبادت کرتے ہیں مردوں کو بخشوانے کا کام کرتے ہیں تو میں نے اس کو ڈیٹ اٹھ دیکھ کر کہ ہاں فلا تاریخ ہے ہندوستان کے دوبار سے فلا دن کو بناتے ہیں میں نے کہا نماز پڑھتے ہو بلا کہ نہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہو بلا نہیں میں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہو بلا ملی صاحب ابھی تک پتہ نہیں کہ مسجد کدھر ہے تو میں نے کہ لیکن اس کے بارے میں یاد رکھے ہو کہ مجھے فلا تاریخ کو مجھے یہ کام کرنا بلا کہ ہاں تو اندازہ لگائیے کسی چیز کو آدمی کتنی اہمیت دے رہا ہے جس کا کتاب اس سنت میں ذکر نہ ہو اور اس کو ہم نے فرض اسی بھی بڑھ کر ہم نے درجہ دے دیا حقیقت میں ہم تو کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی لیکن نبی کی بات مانتے ہیں زندگی میں کبھی کبھی یعجیب سی حالت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ایسی زندگی آپ نے بتائی اور آپ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو جو جہنم کی طرف جا رہے تو ان کو آپ نے جنت کی طرف گامزن کیا اور جنت کا راستہ آپ نے بتایا تَثَسْتُ شَمْبَلْ گَرَامِ سَوْتِسِ وَجَوْجَاتِ وِوَجِّتَ مَنْگَلَ لَا بَهُلَ لَا شَمْبَلْ گَرَامِ شَمْبَلْ گَرَامِ کے اندر رائیں گے یعنی امن والی جگہ میں آئیں گے پوری دنیا کا معینہ کیجئے پوری دنیا کا دورہ کیجئے پوری دنیا میں چکر لگائیے اور امن کی جگہ ڈھونیے آپ کو اگر کوئی امن والی جگہ دکھائی دے گی وہ تو مکہ یا مدینہ آپ کو دکھائی دے گی جس کو قرآن نے سنداز سے بیان کیا فرمایا یہی امن والی جگہ ہے جس کو اللہ تعالی نے امن والی جگہ قرار دیا میرے ساتھیوں لاستہ پیغمبر رشی مونی ہندو دھرم کی کتاب بھی کہتی کہ امن والی جگہ میں آئیں گے اور قرآن نے بھی اس کو امن والی جگہ قرار دیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ سلام لاستہ نبی امن والی جگہ میں آئیں گے اور اونجی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلائیں گے نیکیوں کے گروہ ہوں گے اور ایک ایک برائیوں کو ختم کر دیں گے ایک برائیوں کو مٹا دیں گے ایک ایک برائیوں کو فرہ کر دیں گے تثستو شمبل کر آم سو تیسی جاتے بھی وجیتا کیا فرمایا غور کرو ہندو بھائی اپنے منطر کو دیکھو اپنے یہاں کے فنڈتوں سے کم سکم منطروں کو پوچھو کیا زندگی کا کوئی بھروزہ نہیں مرنے کے بعد یہ کاش کاش جملہ بولنے سے کوئی فائدہ آنے والا نہیں آؤ اے مسلمان میں تمہیں قرآن کی باتیں سنا رہا ہوں آؤ میں تمہیں حدیث جناب محمد الرسول اللہ کی سنا رہا ہوں مرنے کے بعد کاش یا لیتنی مرنے کے بعد یہ جملے فائدہ دینے والے نہیں ہیں اسی زندگی میں غور و فکر کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علی و سلیم صفحہ پہاڑ کی اوپر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دے رہے صفحہ پہاڑ کی اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بولا رہے شرکت سے بچنے کی کوشش کرا رہے ہیں بچانے کی کوشش کرا رہے لوگوں یہ سب عبادت گرنا بیکار ایک اللہ کے عبادت کرو وہی اسی کے اوپر تبقل کرو وہی رزق کا مالک ہے وہی روزی کا مالک ہے آج مسلمانوں کو دیکھو اللہ کے اوپر آلاللہ حق تبقل لرزق کم کم آئی دنیا بالو جیسے اللہ کے پر بھروسہ کرنا چاہئے ویسے تم بھروسہ کرتے ہو ویسے اگر تم بھروسہ کرنے لگو تو جیسے چریند اور پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے ویسی اللہ تمہیں بھی روزی دے آج مسلمان اللہ کے پر بھروسہ نہیں کرتا آج مسلمان اللہ کے پر توقع نہیں کرتا آج مسلمان اللہ کی ذات کے پر توقع اور بھروسہ نہیں کرنے لگا ہے عبادت کے معاملے میں بھی اللہ سے زیادہ کسی اور کو مقام دے بیٹا ہے اگر بیٹا بیٹے نہ ملا دو چار سال تک شادی ہونے کے بعد تو چلا گیا بابا کے پاس چلا گیا فنا کے پاس چلا گیا فنا کے پاس میرے ساتھی غور کرو کیا قرآن کی نایت اوقع پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا حضرت زکریہ کی زندگی کو آپ نے نہیں پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کو آپ نہیں پڑھا پڑھئے قرآن یہ ساری آیت قرآن کے اندر موجود ہے تو کن کے لئے مسلمان تمہارے لئے نصیحت ہے بتاتا ہے دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کے بال سفید ہو چکے پھر بھی مانتے تو رب العالمین سے ونا دا حضرت زکریہ نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا حضرت زکریہ علیہ سلام نے جب رب کو پکارا تو رب نے ان کی سن لی اور اسی سال کی زندگی کے بعد حضرت یحیی عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ سلام کی زندگی کو دیکھو اسی نبی سال کی زندگی ہے پکارا رب حبلی من السالحین تو اللہ تعلن ایسے موقع پہ وَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيم کی بشارت سنا دی غور کرو مسلمانوں ہمارا قیدہ کتنا کمزور اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے آج انڈیا میں اگر پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہیں تو اپنے کرتود کی وجہ سے کرتود کی وجہ سے جو کرنا چاہیے وہ کرتا نہیں جو کرتا جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے گنگا بلکل الٹی بہتی چلی جا عجیب حالت ہے مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ کرے گا نہیں قرآن کو چھوڑا ہوا ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے رمضان کے روزے کی کوئی فکر نہیں ہے رمضان کے مہینہ آنے والا ہے لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس بہی رجی جو شابان چل رہا ہے رمضان اور شابان اور محرم یہ تین مہینے لوگوں کو بہت یاد رہتے ہیں تین مہینے محرم اور شابان اور رمضان یہ تین مہینے تو یاد رہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن جو اپنے گناہ اتنا خود کر چکا ہو کہ اگر مر جائے تو جہنم کے اندر داخل ہوگا وہ سوچتا چلو میں دوسروں کو بخشوا دوں اتنا آسان ہے مشرق ہو کر کہ امارات تب بھی اس کو بخشوانے کے لئے پہنچ گیا غور ذرا کیجئے اس جملے کے اوپر امام کائنات کی زندگی کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے بتایا جہنم کے بارے میں بتایا اور جنت کے بارے میں بتایا کہ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا بڑی بات ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے اس کے گھر والے جنت میں چلے جائیں اس کی بیویاں جنت میں چلی جائیں اس کی بیٹیاں جنت میں چلی جائیں تو اس کی قسمت کا کیا کہنا قرآن کی سائد کے اوپر غور کرے جو میرا خطبہ مصمونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قلاوت کی جس زندگی کی زندگی ہے اس کو کامیابی ہم نہ سمجھیں مرنے کے بعد زندگی میں جس کو ہری جھنڈی مل جائے گی وہ حقیقت میں کامیاب ہے کس کو ہری جھنڈی ملے گی جو چاہے اس کو مل جائے صرف نام عبداللہ عبدالرحیم رکھ لے تو اس کو ہری جھنڈی ملے گی اس کو جنت کی سیٹیفکٹ مل جائے گی اتنا آسان ہے کبھی نماز نہ پڑھتا ہو جمہ جمہ کے نماز پڑھ کے کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا اتنا آسان ہے کبھی رات میں کبھی اٹھ کر کے تحجد کے نراز نہ پڑھا ہو اور ایک رات جاک کر کے رضی اللہ رضی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے سوال کر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی یدخل جنہ ویباعد من النار آئے اللہ کے نبی کیسا عمل بتائیے جس کو کروں جنت اندر چلا جاؤں اور جس کو کروں اپنے آپ کو جہنم سے بچالوں سوال دیکھ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کیونکہ اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے تھے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا وَحِی بولتے تو جو اللہ بُلواتا اِنُهُوَ اِلَّا وَحِيٌ یُوحَا اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے تھے جو ہی بولتے تو جو اللہ بُلواتا تھا میرے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وَحِی نے حضرت جابر سے پرمایا اگر جندت میں جانا ہو تو یہ نہیں کہا ایک رات جا کر جن جن تیرے لئے فکس یہ نہیں کہا کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ کر بخش وادو جاؤ حدیث کے کسی کتاب کے اندر بکھاؤ میرے ساتھی حدیث پڑھنے والو قرآن کو کھولو ایک سے لے کر تیس پارے کا متعلق کرو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی مرنے کے بعد بخش وادو قرآن اس کے سامنے پڑھ دو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جنت الفردوس میں وہ چلا جائے گا لیکن عجیب سسٹم ہے کچھ جگہوں کا عجیب حال ہے ارے کیا ہو جائے گا میں نماز ماز نہیں پڑھ رہے کچھ نہیں کر رہے اپنے بیٹے سے کہہ دیا اگر مر گیا تو میرے نام سے ایک دو کروا آپ نے فرمایا آئی جابر تم نے سالت عظیم تم نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے اگر جنت میں جانا ہے اگر جنت میں جانا چاہتے تو محمد الرسول اللہ تمہیں بتا رہے ہے یہ تمہیں بتا رہے سنو جابر زندگی میں جب تک دنیا میں زندہ رہو آئی جابر کبھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا لا تشو ریک بللہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کہیں فی فرمایا اگر تم قتل کر دی جاؤ اگر تم بوٹی بوٹی کر دی جاؤ تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا اگر تم قتل کر دی جاؤ میرے ساتھی یہ سننے اور بولنے میں تو اتنا آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا تو دوسرا کام کہا کہ نماز ادا کرنا بتائیے کتنے لوگ ہیں جو عشاء کے نماز پڑھ کر کے آئے ہیں فرض نماز کتنے لوگ ہیں جو پنجگانا نماز ادا کیا گرتے ہیں میرے نبی کو نماز اتنی پسند آپ نے کبھی فرمایا نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے آج کے جوان اور آج کے جو انٹرنیٹ چلانے والے وہ کہتے کہ مولی صاحب مجھے نٹ بہت زیادہ پسند آئی پیل بہت پسند گانے بہت پسند فلان چیز بہت پسند لیٹسٹ چیز چاہیے انجوائی والی چیز چاہیے قبروں میں جانے کے بعد قبرستان میں جانے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور نمازی بن جانا چاہیے نبی نے فرمایا میں نے قبروں سے قبروں میں جانے سے میں نے منع کر دیا تب فضروح جاؤ قبروں کے اندر قبرستان میں جاؤ کیوں فضروح فعل تذکر اگر قبرستان میں جاؤ کہ تجھے موت یاد آئے گی تجھے اپنی زندگی کی وجود کے بارے میں پتا چلے گا آج تو ایسا کل تیری حالت بھی وہی ہو جائے گی آج تو اتنا چاہ اتنا ہینڈ سم دکھنے میں تیری بھی ہٹ یا وہاں پہ سڑیں گی اور امام کائنا قبرستان میں ایک جنازے کی نماز میں گئے آگ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام بھی رونے لگے آپ نے فرمایا تا ایسے موقع پہ آئی تو لی بس لی حاز او میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو زندگی کی کوئی گیرنٹی نہیں تمہیں بھی قبر کے اندر آنا ہے تمہیں بھی زندگی کو خیر آباد کرنا ہے تمہیں بھی زندگی کو چھوڑنا ہے یہ زندگی چند سارا زندگی ہے تو میں قبر ستان تمہیں بھی آنا پڑے گا تمہیں بھی لائے جائے گا قبر کے اندر تمہیں بھی دفنا جائے گا آئی میرے ساتھیوں آئی دولے مثل حاز اس جگہ کی تیاری تم بھی کرو یہ کہنے کے بعد امام کائنات کی آنکھوں میں آسوا گئے آپ زارو قطار رونے لگے صحابہ کرام بھی زارو قطار رونے لگتے غور کرو میرے ساتھیوں کبھی تصور کرو سوچو ہمیں بھی اسی قبر کے پھر آپ نے فرمایا لوگو نماز کے بعد ایجابر اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو ایجابر سنو نماز کے ساتھ ساتھ تم روزے رکھا کرو فرض روزے جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے فرض روزوں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں فرض روزے رکھا کرو یہ رمضان کے روزے جو آئیں گے وہ روزہ رکھنا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمانوں کو پر یہ روزہ فرض قرار دیا ہے روزہ اتنی اہمیت ہے اس کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ شابان کے مہینے میں کرتے تھی آپ سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھے نبی نبیوں کے سردار امام مل انبیاء قیامت کے دل جن کی شفار جس کی قابل قبول ہوگی جس کو اللہ ہری جنڈی دکھائے گا جس کو اجازت ملے گی وہ کوئی اور رسول اللہ کی نبی اکرم روزہ رکھ رہے پوچھا جا رہا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اللہ کے نبی اب شابعان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے جو جواب دیا تھا جو آپ نے بتایا تھا وہ آپ نے یہ بتا تھا کہ شابعان کے مہینے میں اللہ کی آمال کو اٹھا جاتا ہے اللہ کی آمال پیش کی جاتے ہیں میرے صحابہ میں سوچتا ہوں اور میں تصور میں سوچتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے آمال جب اٹھا جائیں تو میں روزے کی حالت میں رو میں عبادت کی حالت میں فرمایا تمہارے لئے نبی کی زندگی کو ایڈیل بتایا گیا صحابہ کرم نبی کو بھی مانتے تھے اور نبی کی بھی مانا کرتے تھے اللہ کی قسم صحابہ کرم چھے سال پہلے سے چھے چھے مہینے پہلے رمضان کی تیاری بھی کیا کرتے تھے اور رمضان کے تعلق سے دعائیں بھاگا کرتے تھے آئے اللہ رمضان جیسے مہینہ ہمیں نصیبت فرما تاکہ تیری عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے زیادہ سی زیادہ تیری بارگاہ میں سجدی کر کے اپنے گناہوں کی بخش ہوا کر کے آئے اللہ میں جنت کے اندر چلا جاؤ تیرے جہنم صحابہ کرام جس جو ہمارے لئے ایڈیل صحابہ بھی بتایا گیا صحابہ نے کبھی نہیں کہ اللہ مجھے شبی برات کی رات نصیبت فرما کہیں نہیں کتاب حدیث کی تمام کتاب اٹھاؤ میرے ساتھ یوں کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ نے کبھی دعا مانگی کبھی نبی نے دعا مانگی مجھے شبی برات شبی برات کا اللہ یہ ورد شبی برات کا اللہ ورد جو ہم نے اور آپ نے گھر رکھا ہے ہندوستان کے تمام مولویوں اور مفتیوں سے چیلنج ہے حدیث کے کتابوں میں دکھا دو کہ شبی برات کا ورد موجود ہو قرآن کے ایک ایک پار ایک 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 آیت اٹھاؤ ایک ایک رکو اٹھاؤ تیس پار کھولو آپ کو کئی شبی برات کا لبضہ نہیں ملے گا میرے ساتھ جو قرآن میں نہیں جو حدیث میں نہیں اس کو ہم نے اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو اللہ کی قسم صحابہ اکرام رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے چھ مہینہ پہلے رمضان چلے جانے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تک رب العالمین جو ہم نے رمضان کی مہینے میں عبادت کی اللہ اس عبادت کو قبول اتا فرمان یہ تے صحابہ یہ تے نبی اکرام صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ یہ تے وہ صحابہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت رضی اللہ ان سے راضی ہوئے ان کی زندگی صیرت کو اٹھاؤ سب شابان ان کی زندگی میں کئی مہینے لیکن ہماری طرح وہ جا کر خبروں میں پہنچ کر عبادت نہیں کی میرے ساتھیوں نبی کی زندگی کو اٹھاؤ نبی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا میرے ساتھیوں اور نبی اکبار قبرستان رات کے اپنے انتقال سے پہلے تو پہنچ لیکن قبرستان جانے کے بعد باقاعدہ یہ دعا مانگتے آئے قبر والوں بہت جلدی میں تمہارے درمیان آنے والا ہوں یہ دعا مانگ رہے آئے اللہ ان قبر والوں کو ان اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے میں بھی تم سے بہت جل ملقات کرنے والا ہوں یہ کہہ کر اللہ کہ نبی کیا کو بھی آسو آگئے زارو قطار رونے لگے میرے نبی قبرستان اگر پہنچ رہے تو اسی قبرستان کو یاد کر رہے اور قبر کو یاد کر رہے اور زندگی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کبھی فرمایا تھا مال اور دنیا سے ہمیں کیا مطلب ہے امام کائنا جو ہمارے لئے آئیڈیل بتائے گئے ہیں ہمارے لئے نمونہ بتائے گئے ہیں اس نبی کی جیونی کو دیکھو اس نبی کی زندگی کو دیکھو اور ذرا غور کرو وہ سب کے لئے آئیڈیل بنائے گئے مہامد اور وہ مہان پورش ہوں گے مہان پورش مہامد اتی خیاتی شش شاہ شمن ویتا او تشمن تڑیم مڈما چاڑیے سمن ویتا ویدہ مٹ مہان مڈت ورون تپ سپرس تات یا آیا کتنی پتی کی بات ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اگر جنت میں جانا تو ان کی کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ نبی کے نقصے کو نبی کی زندگی کو نبی کے آئیڈیل کو نبی کی طریقے کو اپنانا ضروری ہے نبی کی طریقے کو اپنانا ضروری ہے تب جنت میں جا پاؤ گی اگر نرد سورگ میں جانا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کی طریقے کو اپنانا پڑے گا کسی کی طریقہ کو اللہ نے ایڈیل نہیں بتایا ہے جنت میں جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے صحابہ کرام دعا کرتے تھے رمضان گزر جانے کے بعد چھے مہینہ تک اللہ نہیں ہے عید کی نماز پڑھ کر کی آیا لگتا کہ اس کو سٹیفکٹ مل گئی ہے اور کچھ لوگ تو یہ شابان کی پندروی رات کو سمجھتے ہیں بس آج بخشنے اور بخشوانے کی رات ہے میرے ساتھی اپنے سے دین کو سمجھنے کی کوشش مت کرو بلکہ نبی نے جو دین کے بارے میں بتایا ہے صحابہ نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے آئیے ذرا اس نبی کی زندگی کو دیکھیں اور آپ نے جنت کا جو طریقہ بتایا جانے کا اگر جنت میں تمہیں جانا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا پڑے گا کسی کو بھی اور دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ میری سنت کی اتباع کرنا مجھ سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا نبی سے محبت یہ نہیں کہ نبی رگ رگ میں ہے نبی نبی یا رسول اللہ یا اتاعت اگر نبی سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کو یا رسول اللہ کہہ دیں یا نبی اللہ کہہ دیں اور نبی سے محبت کر لیں اور جنت کے اندر چلے جائیں گے صرف نام لے کر کے تو مشرقین مکہ بھی نبی کو بہت زیادہ مانا کرتے تھے مشرقین مکہ نبی کو صادق امین جانا کرتے تھے ہاں اپنے امانت محمد رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے آپ کو امین اور صادق جانا کرتے تھے لیکن نبی کو مانا لیکن نبی کی نہیں مانا اس وجہ سے وہ جہنمی قرار دیے گئے اس وجہ سے وہ جنت سے دور کر دیے گئے فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کی مان ضروری ہے نبی کی اطاعت ضروری ہے صرف نبی کو مان نبی کی اطاعت زندگی نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور قرآن نے فرمایا اتی اللہ واتی الرسول آئی دنیا والو تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کر لو اللہ کی بھی مان رسول کی بھی مان اور اپنے من کی مان اپنے بابا کی اپنے بزرگ کی مان لو نئی قرآن تمہیں بتاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو وَلَا تُبْتِلُو عَمَالَكُون اپنے عمل کو برباد نہ کرو اپنے عمل کو خراب نہ کر لو ہم اتنے عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آپ نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کچھ لوگوں کی کچھ لوگ قیامت کے دن تو اللہ تبارک وطاللہ کے پاس آئیں گے ان کے پاس نیکیا اتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ نیکیا پہاڑ کے مانند نیکیا پہاڑ کے مانند نیکیا لیکن اللہ تبارک وطاللہ ان کے نیکیوں کو حبام منصورہ کر دے گا ان کے نیکیوں کو ذرات کی طرح بہا دے گا ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا افسوس کے مانند صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے کون لوگ ہوں گے نماز پڑھنے کی نشان تلاوت بھی کرنے والے ہوں گے لیکن کچھ ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے کہیں گے بھگ تجھ کو حوز کوسر نہیں پلائے جائے گا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کے بارے ہم کہیں گے تیرے شفارش نہیں ہوگی تیرے لئے نبی کی شفارش جس کے لئے نہ ہو اس سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی جس دن پیاس گرمی کا موسن گرمی کا کتنی پیاس لگتی ہے اب جون بھی شروع نہیں ہوا ہے مئی بھی نہیں اپریل کا یہ مہینہ چل رہا ہے لیکن پیاس کے مارے دیکھئے حالت کیسے ایک دن مسلمان غور کرو ایک دن قیامت کا اتنہ بڑا دن ہوگا قرآن کی سایت کے اوپر کبھی غور کرنا فرما خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر بڑا دن ہوگا اور یہ سورج جو ہماری نظروں سے اتنی اوپر رہے ہماری نظروں سے اتنی دور ہے یہ سورج اس کے کرنے اتنے دور سے پہنچتی ہے پھر بھی گرمی کا احساس گرمی کی شدت کو پرداشت نہیں کر پاتے ہیں بغیر چپر رجوتے کے ہم سڑکوں میں چل نہیں پاتے ہیں لیکن جس دن یہ سورج اپنے پوری تاب وطاب کے ساتھ نکلے گا اور انسان کی بلکل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس دن انسان کیسے اپنے آپ کا سامنا کرے گا پوری دنیا کی بابا ہو تو اس کو بھی وہاں پہ کھڑا رہنا پڑے گا کتنوں بھی بڑا منسٹر ہو کتنوں بھی بڑا پروفیسر ہو کتنوں بھی بڑا عالم ہو کتنوں بھی بڑا جانکار ہو کتنوں بھی بڑا انسان ہو کتنوں بھی بڑا مالدار آدمی ہو قیابت کے دن سب اللہ کے سامنا کڑا ہو ہو اور اس دن اتنا ڈینجر منظر ہوگا امام کائنا فروا پہ اتنا قریب یہ سورج آ جائے گا اتنا قریب آ جائے گا کہ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہے گا تو اپنے ہاتھ سے کبھی چھو سکتا ہے اتنا قریب کہ انسان اسی سورج کی گرمی کی وجہ سے تکھنے اور گھٹنے اور قبر کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا پسیر سے اتنی حالت خراب ہوگی میرے ساتھیوں امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ کے پاس لوگ تو پہلے دوسری نبیوں کے پاس جائیں گے حدیث پڑی یہ صحیح بخارے کے الفاظ ہیں لوگ حضرت نو علیہ سلام کے ہم ہلف تمہاری نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے حدیث میں یہ نہیں لکھا فلا امام کے پاس جائیں گے فلا فلا جو چار امام ہم نے اور آپ نے بنا رکھے ان چار امام وں اسلام کو اللہ نے کمپیلٹ کر دیا جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں مقام عرفات میں قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی اے نبی ہم نے اس دین کو کمپیلٹ کر دیا اب اس میں کسی کو گھڑانے گھٹانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کوئی گھڑا گھٹائے تب بھی گنے گار ہے کوئی بڑھا ہے تب بھی گنے گار ہے ایک آدمی سوچے کہ نماز بڑی اچھی عبادت ہے میرے پاس بہت ساتھ ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہے چلو نماز عدا کرلو تین رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھ لے کیا وہ جنت الفردوس میں جائے گا غور کرو بن عرص والو ایک آدمی سوچتا نماز اچھی عبادت ہے نماز پڑھ رہا ہے مغرب کے نماز ابھی مجھے کوئی کام نہیں ہے سارا کام کر کے آیا ہوا ہوں اللہ اکبر نماز پڑھ لگا ایک رکعت دو رکعت تین رکعت سوچے نماز ہی تو پڑھ ہر رکعت میں تو سبابی دو چار رکعت اور پڑھ لوں مغرب کے نماز چار رکعت یا پانچ رکعت وہ پڑھ لے کیا تو اللہ تعالی اس کو اور منزل دے گا جنت میں کہے گا آؤ آؤ بہت اچھا تم نے کام کیا ہے جنت کے اندر اس کو داخل کرے گا غور کرے نماز ضرور ہے نماز کی اتنی اہمیت ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ نے جیسی نماز پڑھی ہے فرمایا نماز عبادت جس کی اتنی زیادہ اہمیت کے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا فرما نماز جیسی عبادت بھی اگر تم کرو تم کوئے کی طرح چونچے مار کر کے چلے گئے تب بھی تیری نماز قابل قبول نہ ہوگی نماز تمہیں پڑھنا پڑے جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگا آپ نے فرمایا سلی فائن لکلم تو سلی آئی بندہ پھر سے نماز پڑھ کیوں کہ تُو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے وہ بندہ گیا اور دوبارہ پھر سے نماز پڑھ لیا پھر آپ نے بلایا سلی فائن لکلم تو سلی سلی مسلم کے الفاظ ہے کہ تم نے رہے ہو یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے نماز اگر پڑھو خوشو خوضو کے ساتھ قیام کرو تو اچھے طریقے سے روکو کرو تو اچھے طریقے سے سجدے کرو تو اچھی طریقے سے میرے ساتھ جو ایسا لگے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ عبادت ایسی ہونے چاہیے عبادت ایسی ہونے چاہیے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ تمہیں دیکھ رہے یہ عبادت اس طریقے سے کرنی چاہیے غور کریں نبی اکرم صلی اللہ سلم فرماتے قیامت کا یہ جتنے لوگیں سب کو سامنا کرنا پڑے گا یہ لیلہ مجلو کی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے مولوی کی بات سنو جا کر سو جاؤ کوئی ٹینسل نہیں ایمان ہونا چاہیے قرآن کی اوپر اگر قرآن کی ایمان نہیں نبی کی حدیث کی ایمان نہیں تو مسلمان سامنا جب ہم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے اور جس دن انسان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا اس دن انسان کیسے سامنا کرے گا امام کارنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام فرماتے لوگ اتنے پریشان ہوں گے لوگوں کی حالت کو چھوڑو نبیوں کی حالت بھی یہی ہوگی نبی بھی یہی کہیں گے نفسی 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 سب یہی کہیں گے میری حالت آج بہت خراب ہے آج میں کسی کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کا کام نہیں آسکتا کیونکہ میں نے دنیا کے اندر غلطی کی ہے نہ جانے اللہ تعالیٰ آج تو بہت زیادہ غصے میں آیا ہی نہیں ہے اتنا غصے میں اللہ تبارک وطاللہ اتنا ناراض ہے اور اس سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں ہوگا آج میں تیری کوئی بھی مدد کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہو لوگ دوڑے دوڑے دوسرے تیسرے چوتے پانچ میں تمام نبیوں کے پاس جائیں گے کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا لوگ جناب محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ یا رسول اللہ سب نے تو ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے سب نے تو ہمیں دھتکار دیا ہے کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ کے نبی آپ ہی ہماری مدد کیجئے اللہ کے نبی اس گرمی کا سامنا ہم کیسے کریں گے دیکھئے جسم کی پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہے یہ پیروں میں جوتے چپل بھی نہیں ہے اللہ کے نبی پیاس کے مارے ہم تڑپ رہے اللہ کے نبی ہم کیسے سامنا کریں گے آپ نے فرمایا رکو کوئی بات نہیں اللہ کے نبی اتنے رحیم ہے اتنے کریم ہے اتنے زیادہ رحیم اللہ کی قسم نبی کی زندگی کو دیکھو وہ نبی اسی امت کے لیے دنیا میں بھی باقیدہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے غور کرو میرے ساتھی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملی ہے جو دنیا کے اندر اس کی وہ دعا قبول ہوگی سب نے وہ دعا مانگ لی ہے لیکن میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے کل قیامت کی دن میں دعا مال اور اسی دن یوز اور استعمال میں کروں گا سجدے میں جاؤں گا اللہ تعالی سجدے اور مجھے اجازت دے گا ہری جھنٹی دے دے گا جاؤ اے محمد مانگ یہ آپ کو دیا جائے گا شفارش کیجئے آپ شفارش قابل قبول ہوگی ریجکٹر نہیں ہوگی مانی جائے یہ بتائیے قیابت کے دن آپ شفارش کریں گے تو سب سے زیادہ کون سے لوگ ہوں گے جو آپ کے شفارش کے مستحق ہوں گے آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا من قال لا الہ اللہ خالصا من قلب ہی یو نفس جس نے اپنے خالص دل سے اللہ کا نام لیا ہو اللہ کے قرار کیا ہو اللہ کے عبادت کی ہو اور اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو اس کے حق میں میری شفارش ہوگی یعنی مشرکوں کے لئے اللہ کے نبی کے شفارش نہیں ہوگی اور جس نے میری اطاعت کی ہوگی اس کے لئے میری شفارش ہوگی جس نے میری اطاعت کی ہوگی نبی اور ایک حدیث میں سناتا ہو نبی اکرم فرماتے لوگ لوگ پانی کے لئے حوز کوسر کے لئے باقیدہ دوڑے دوڑے آئیں گے نبی اکرم فرماتے میں حوز کوسر کے پاس رہوں گا لوگوں کو پانی پلا رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ فرماتے کہ جب لوگ میرے سامنے بلکل قریب آجائیں گے اتنے قریب آجائیں گے اچانک پیچ میں پردال حائل کر دیا جائے گا اقول میں صحابی میں فرشتوں میں کہوں گا اور میں سوال کروں گا کیوں یہ تو میری امتی ہے کیوں ان کے سامنے پردال لگا دیا گیا کیوں ان کو روک دیا گیا وہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے عمال کی تھے آپ نے جو کر کے نہیں آئے تھے انہوں نے اپنے من سے یہ کام بڑھا دیا تھا یہ بھی اسلام میں جائز ہے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے یہ بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ بھی گناہوں کو بخش جانوانے کا راستہ ہے ان تمام راستوں کو انہوں نے اپنا لیا تھا آپ نے نہ حکم دیا تھا نہ آپ نہ کبھی کیا تھا یہ کام یہ کر کے آئے ہیں آپ فرمائیں گے سلوکن سلوکن لیمن غیر آبادی ان کو دور بھگاؤ ان کو یہاں سے دور کرو جس نے میری دین کو تبدیل کر دیا جس نے اسلام کو چینج کر ڈالا اس کو حوز کوسر ملنے والا نہیں ہے یعنی اس دن اتنے پیاس کے باوجود اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پانی حوز کوسر بھی نصیب نہیں ہو مسلمانوں اس پیغام کو لے کر کی جاؤ اپنے من کی بات نہیں چلے گی اسلام میں گھر میں چلال بی بی کے سامنے حکومت جمع لو اسلام میں نہیں آپ کی حکومت چلنے والی ہے یہ اسلام اس کو سخت ضرورت سمجھنے کی نماز ہم ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نے عبادت ہم ویسے کریں جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر زندگی ویسے ہی گزار ہے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ نے زندگی گزار نے کا طریقہ بتایا تب جنت تب جنت جس کے نیک ہی بھاری ہو جائیں گی اللہ کی قسم نیک ہی قابل قبول جس کے اندر نبی کی محر لگی ہوئی ایک عبادت کتنوں بھی کر لو عبادت کیسی بھی کر لو اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے عبادت نماز جیسے عبادت روز جیسے عبادت تلاوت جیسے عبادت کیوں نہ اتنی اہم عبادت ہو لیکن دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے یہ دیکھو اس عبادت میں یہ خالص صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے دکھاوے کے لئے نہیں موش کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے ہم یہ کر رہے ہیں کیوں موش کی لڑائی ہے تم سے کم تھوڑی ہے تم ایک جگہ لکھا ہوا تھا میں کسی کو پر کمنٹ نہیں کر لکھا ہوا تھا کہ کل کی رات شب برات جو پڑھنے کا حکم جس کو آپ نے جس نماز کے بارے میں حکم دیا ہے اس نماز کے بارے میں فکر نہیں ہے لیکن جس کے بارے میں کتاب سنت میں نہ ہو باقید اعلان ہوتے اور پوری پوری رات نماز پڑھی جاتا ہے رات میں پہنچ کر قبروں کو اجیب حال ہے مسلمان اسی مہر اور دوسرا یہ نیت کے اندر خلوس ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ریاکاری نہیں ریاکاری اللہ تعالی کو برداشت نہیں ہے دل بھی ایسا رکھو کہ دل کے اندر باقید اللہ کا ڈر ہونا چاہیے غور کرو اللہ تبارک وطالہ تمہارے سورتوں کو اور تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا اور تم کیسا کر رہو کتنا زیادہ اجال کی اچھی طریقے سے عبادت کر لیکن نبی کی محر نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے میرے ساکھیوں ذرا تصبر کرو اندازہ لگاؤ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں کیا نبی کی محر اس کے اوپر ہے کہ نہیں فرما قیامت کے دن اللہ کی قسم کتنا ٹینجر منظر ہوگا جب اللہ بندوں کو بلائے گا آئی میرے بندے ادھر آ بند آئے گا اور اللہ اس کو جنت کی سیٹیفکٹ دے گا اور اللہ کہے گا آئی میرے بندے آئی میری بندی یہ بتا تُو نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری آئی میرے بندی یہ بتا تُو نے دنیا میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بندہ کہے گا اللہ بستو یوم آئی اللہ میں دنیا میں ایک دن زندگی گزاری ہے یا ایک دن کا آدھا حصہ میں زندگی گزاری ہے تب اللہ تب اللہ کہے گا میرے بندے بڑا خوش نصیب ہے تو بڑا قسمت والا ہے تو ایک دن میں میری قسمت والا یہ تم جنت کو تونے جانا ہی نہیں جنت میں نے ایسی بنائی ہے اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کونسی چیز بنائی ہے اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں کہ جنت میں نے کیسی بنائی آج تک کسی کام نے سنا ہی نہیں ہے امام کائنات نے جنت کے ہائی کولیٹی کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا لیکن لو کولیٹی کے بارے میں ضرور بتایا ہے جنت کی اگر جنت کی اینٹ جنت کی دیوار جس سے بنائی گئی ہے تو ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری چاندی کی ہے اور دونوں کو جس سے جوڑا گیا ہے وہ مشک کی خشکو سے جوڑا گیا ہے غور کرو میرے ساتھی یہ ہائی کولیٹی کی جنت نہیں ہے لو کولیٹی کی جنت ہے آپ نے فرمایا یہ لوگو جنت اللہ تعالی نے ایسے بنائی ہے اور جنت کے اندر جو چلا گیا کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا ہمیسے جوان رہے گا کبھی اس کو موت نہیں آئے گی تَمُوتُ لَا تَمُوتُ أَبَدَ اِنَّ لَكُمَنْ تَحْيَو فَلَا تَمُوتُ أَبَدَ وَإِنَّ لَكُمَنْ تَصِحُ فَلَا تَسْقَمُ أَبَدَ فرمایا جو جنت کے اندر چلا گیا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا جو جنت میں چلا گیا کبھی کبھی اس کے جسم کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی فرمایا جو جنت کے اندر چلا گیا کبھی تینشن میں نہیں ہوگا جنت کے اندر چلے جانے کے بعد انسان ہمیں سے جوان رہے گا یہ دنیا ہے اگر کوئی کہہ دے جوانی بڑھا نہیں ہے بڑھا ہوگئے یہ دوائی لے لو جوان ہو جاؤ گے دو چار ہزار کیوں تب بھی ہم کو لگتا بنا رہے سوال سب لے لیں گے لیکن یہ دنیا میں possible نہیں یہ جنت ہی میں جنت میں جاؤ گے کبھی بڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تو جنت کے بارے میں سوچیں فرمایا جس موت سے ہم اور آپ خبراتے دنیا میں موت آجائے لیکن جنت میں جانے کے بعد موت نہیں جہنم میں جانے کے بعد موت نہیں جہنم میں جانے کے بعد موت نہیں آپ نے فرمایا قرآن کی آیت اللہ خبار وطالعہ فرمائے گا تو بڑا خوش نصیب ہے تو نے ایک دن میں میری جنت حاصل کر لی جا اپنی من کی مرضی کے مطابق زندگی گزار میں تیرا میزبان تو میرا محمان نزول من غفور الرحیم آئی میرے بندے تو نے دنیا کے اندر محمان نوازی دیکھی ہے رب کی محمان نوازی ذرا دیکھ کیسی کس طریقے س اللہ تعالی تیری میزبان کس طریقے س اللہ تعالی تیری خدمت کرتا ہے کس طریقے س اللہ تعالی تیری دنیا کے اندر تو جو عمل کر کے آیا کیسا بدل اللہ تعالی دے رہا ہے آؤ میرے بندی جنت میں جاؤ اللہ کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے اندر ایک پل کے لئے چلا جائے گا اگر دنیا میں ہمیشہ کے لئے اس نے تکلیف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ہائی کالیٹی کے بارے میں بتایا آپ نے فرمایا اس کے بارے میں انسان خیال نہیں کر سکتا کہ جنت ہے کیسی میرے ساتھیوں ایک آدمی کو بلائی جائے گا اور اس کو فمن خفت موازین فولائق اللہ خسرو انفصہم فی جہنم خالدون اس کو جہنم کی سٹ فکٹ دی جائے گی اور کہا جائے گا تم جہنم کے اندر چلے جاؤ میرے سافیوں اس کی حالت اتنی ٹینجر اتنا خطرنا خوگا اپنے انگلیوں کو چھبائے گا افسوس کہے گا اور کہے گا یا لئی تنی لم اتخذ فلان خلیلہ قیامت کی دن وہ انسان کاس کاس کہ جملے بولے گا کاس کہ میں فلان مولوی کے پیچھے نہ پڑھا ہوتا کاس کہ میں فلان مولوی کے پیچھے نہ پڑھا کر کہ اپنے زندگی کو برغاد کر لیا نہ ہوتا کاس کہ میں فلان کو اپنا ایڈیل نہ بنایا ہوتا فلان امام کے پیچھے میں اپنی زندگی نہ گزاری ہوتی تو آج مجھے اس وقت کا سامنا نہ کر نہ پڑھتا کاش کہ میں نبی کی اطاعت کیا ہوتا میں رسول کی زندگی کو ایڈیل بنا لیا ہوتا تو آج مجھے بائیں ہاتھ میں سرٹیفیکٹ نہ ملتے مجھے جہنم کی سرٹیفیکٹ نہ دی جاتی انسان افسوس کرے گا اللہ تعالی اس بندے سے پوچھے گا بندے ذرا یہ بتا کم لبست تُو نے کتنی زندگی گزاری وہ یہی کہے اللہ تعالی میں نے زندگی ایک دن یاد دن میں نے زندگی گزاری اللہ تعالی پوچھے گا ایک دن میں تُو نے تُو اتنا بد نصیب ہے کہ تُو نے میرا عذاب حاصل کر لیا کیا تیرے پاس کوئی جہنم اور جنت کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا اور وہ فرشتے بھی جو جہنم کے داروں کے ہوں سورے ملک اس آیت کو اٹھا کر دیکھنا قرآن تو اتنا کہتا ہے اللہ فرمائے گا میرے بندیں اور قرآن کی آیت فرشتے سوال کریں گے او بندوں اللہ کے بندوں تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا کہ اسلام کے بارے میں تو بتانے والا نہیں آیا تھا تم تو عبداللہ ہو تم تو عبدالرحمن ہو لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہو وہ کاش کہ تُو نے دنیا میں عمل کیا ہوتا نبی رسول کو اپنا طریقہ مان لیتا نبی کی زندگی کو آئیڈیل مان لیتا کیا تیرے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا کیا تیرے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا کیا تیرے پاس جنت کے خوش خبری سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا انسان کہے گا ہاں آئی فرش تو ہمارے پاس جرانے والا بھی آیا ہمارے پاس سمجھانے والا بھی آیا ہمارے پاس بتانے والا بھی آیا لیکن ہم نے کسی کی نہیں سنی من کی بات مان لی من کی اور دل کی بات مان لی دل نہ چاہت نماز پڑھ لیا دل نہ چاہت رات کو جا گیا دل نہ چاہت تو بس اپنی من کی سن لیا اور چند مولویوں کی چکر میں اپنے آپ کو میں نے بیچ ڈالا ایک نظم سن رہا تھا اب میں بہت گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ میرے پر بہت پابندی لگی ہوئی ہے میں بہت بندن میں بدا ہوا ہوں اس وجہ سے میں اس ڈیپ میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں بس اقل مند آپ لوگ ہیں بنارہ سوالے میں اشارہ کر دیتا ہوں سمجھ جائیے اور نیزہ اور چھورا اور بم برسانی کی ضرورت نہیں اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے سمجھ جائیے غور کریں آپ جنت میں کیسے جائیں اور جہنم سے کیسے بچیں اگر میرے ساتھ کیوں نبی نے یہ کیا ہے تو ہم یہ نہیں کریں اور ایک تیسری بات یاد رکھیں تیسری بات بنارس والو یاد رکھو اس جملے کو اگر جنت میں جانا ہے تو تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور کھل کھلا بھی اللہ سے ڈرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دن ڈر گئے مسجد میں آئے تو ڈر گئے بازار میں چلے گئے پارکوں میں چلے گئے تو اپنے آپ کو سلمان اور شاروخ سمجھنے لگ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہمارے نبی اس منطر کو لے کر جاؤ میرے ہندو بھائی اب اتنے رات میں کہا غیر مسلم سنیں گے وہ تو مسلمانی ہے لیکن مجھے کہا گیا اس وجہ سے میں بول رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا تھے کہ اس وقت جب بولو جس وقت ہمارے غیر مسلم ہوں لیکن یہ پریشر مجھے دیا وہ نبی نیکیوں کی گروہ ہوں اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ نیکیوں کے گروہ بن کر کے آئے اور آپ نیکی بھی کرتے تھے تنہائیوں میں آپ نیکی کرتے تھے لوگوں کی بیچ میں تنہائی میں آپ عبادت کیا کرتے تھے ہم آئیشہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی عزدہ کیا کرتے تھے اور سجدے اتنے لمبے لمبے سجدے اور قیام اتنے لمبے لمبے میں سوچتی تھی کہ یہ نبی کی روح تو نہیں چلی گئی ہے قیام پہ انتقال تو نہیں کر گیا ہے حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے سوال کر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنے عبادت اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے موقع پہ فرمایا تھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو میرے ساتھی تصور کرو نبی کو یہ نبی کو اتنے بڑی سٹیفکٹ ملنے کے بعد نبی کو جنت کی محر ملنے کے بعد نبی کے لئے یہ جملہ ملنے کے بعد فرمایا قرآن کی سایت کو ذرا غور سے پڑو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ ماف کر دیئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دینے کے بعد آپ رات کی تارے کے میں اٹھتے اپنے آنکھوں سے آنسوں گراتے اور دعا مانگتے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے جنت کے اندر داخل نہ کر دے کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جان نہیں سکتا ہے یہ اللہ تبارک پتال سے ہمیں جنت مانگ نہیں پڑے گی جان نم سے جو انسان دن بھر میں کم سے کم تین مرت بھر کہتا ہو اللہ مجھے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے تو جہنم یہی کہتے اللہ اسو مجھے دور رکھنا اگر جنت کے بارے میں کوئی دعا کرتا اللہ اور یہ سمجھ تھی ایک رات عبادت کا لینے سے اور ایک رات جا کر ہم بخش دیں گے تو فلاں کی گناہ بخش دی جائیں گے قرآن پڑھ دیا جائے گا ان کے گناہ بخش دی جائیں گے اتنا آسان نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کو جاؤ ان کے لئے مغفرت کے دعا کر دوں اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن آپ اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہاں زیارت تو کر سکتے لیکن دعا نہیں کر سکتے وہ مشرکہ تھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی وہ دوسروں کی عبادت کیا کرتی تھی اس وجہ سے آپ ان کے عبادت ان کے بارے میں آپ دعا نہیں کر سکتے ان کے لئے مغفرت کے دعائیں نہیں کر سکتے اللہ کی نبی صلی اللہ سلام کو ذرا دیکھئے میرے ساتھیوں خور کرو ماں کے لئے بھی آپ قبر میں جا رہے ہیں لیکن دعا کی اجازت نہیں ملی تو آپ نے دعا نہیں کیا آج ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں قبر کے اندر مت پون ہیں اور کتنے باباوں کے پاس جانے کے بعد ان کی مرتی ہوئی ہے لیکن ان کے لئے دعائیں مانگی جا رہی ہے ماں کانا لہا دن قرآن کی سایت کو پڑھو وما کانا فرمایا مشرق کے لئے دعا کرنا جائز نہیں ہے آپ مشرق کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں اے نبی آپ بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں اے مسلمان آپ بھی دعا نہیں کر سکتے ہیں ہاں قبرستان کے پاس آپ جائیے لیکن ایک دن خاص نہیں بلکہ قبرستان میں جانے کی زیادہ کوشش کیجئے کہ قبرستان کو دیکھنے کے بعد اپنے زندگی کے بارے میں پتا چلتا ہے بلکلام تو اگر ایسا ہے تو کل تجھے ویسا ہونا پڑے گا آئی فلا تو ایسا اتنا ہینڈ سم ہے آج تیرے چہروں کے پیچھے فلا فلا دیوانی ہے کل قبر میں چلا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا آئی فلا انسان تو اتنا دولت مند ہے اتنے شہرت والا مرنے کے بعد تجھے تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا اس قبر میں جانے کے بعد ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ چند مہینے تک وہ باقعدہ حکومت کیا کرتا تھا اور چند مہینے چھے مہینے حکومت کرتا تھا اور چھے مہینے چلا جاتا تھا وہ قبرستان میں اور جنگلوں میں چلا جاتا تھا جہا پہ پھوٹی ہوئی قبر ہوا کرتی تھی وہاں جانے کے بعد قبر میں قبر سے ہٹیوں کو اٹھاتا تھا آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا اور روح تھا اور کہتا تھا آئی ہٹیو کل تم میرے طرح تھے کل آنسو نکال کر روجہ کرتے تھے قرآن حدیث کہتا ہے اللہ کے نبی حدیث کے اندر لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک بطالہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا جو تنہائیوں میں رہ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر روتا ہو اپنے میرا بیٹا قرآن کھانی کر دے گا میرا بیٹا بخش بہ دے گا یہ تمام دھوک اس لیں اور جو مولوی یہ فتوہ دیتا وہ مولوی نہیں بلکہ وہ شیطان کا بھائے میرے ساتھ یاد رکھنا یہ حدیث اور قرآن کے اندر یہ ایسا الفاظ نہیں ہے نبی کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے صحابہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نبی جس کو ہم اور اپنے امام سمجھ بیٹھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی زندگی کو دیکھو انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ منائی نہیں کبھی شبی پرات انہوں نے منائی نہیں اور امام حب حنیفہ کے بعد امام شافی کی زندگی کو دیکھو امام احمد بن حمبل کی زندگی کو دیکھو امام مالک کی زندگی کو دیکھو امام دوسرے امام امام پیران پیر جیران عبدالقادر جیلان رحم اللہ کی زندگی کو دیکھو انہوں نے کبھی بھی شب برات نہیں منایا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کر رہا کو مخصوص کرتی عبادت نہیں کی اتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں گزرے انہوں نے اسلام کو کیا نہیں جانا کیا انہوں نے سمجھ نہیں پایا یہ ہندوستان والے ہم لوگ زیادہ سمجھنے لگے میرے ساتھ یوں نہیں نہیں من کی بات ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقہ کو دیکھو فرمایا لقد کان لکم اے لوگو ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ایڈیل بنا دیا ہے تمہارے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ایڈیل بنا دیا ہے میرے ساتھ یوں تو نبی کی طریقہ کو اپناو اور نبی نے یہ کام کیا ہے ہم کریں گے اور نبی نے نہیں کیا ہے تو وہ کام کتنوں بڑا بابا کرتا ہو کتنوں ٹوپی جببہ شببہ لگانے والا عالم اور علماء اور اگر مکہ کا اگر وہ امام بھی کہتے ہیں ہو پھر بھی ہم اس کی بات کو نہیں مانیں یہ ہمارا یقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے کتنوں بڑا دنیا کا انسان کہہ دے ہم اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں نبی نے جو کیا ہے وہی کریں گے جو نبی نے نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں گے لیکن میرے ساتھیوں جنت میں صرف ایک طبقہ جائے صرف ایک طبقہ آپ سے پوچھا گے اللہ کے نبی کون سا طبقہ ہوگا آپ نے فرمایا مانا علیہ وآہ صحابی جس کے اوپر میں ہو اور جس کے اوپر صحابہ ہے اور اس طریقے کو لے کر کہ جو بھی چلے گا وہ جنت کے اندر جائے گا وہ رمضان جانے کے بعد محرم یاد ہے سفر رجب شابان شابان یاد ہو گیا اور وہ بھی پندرویس شابان جس دن کھانا کھانے کے بات ہو مرغہ مسلم ایک سے کیٹم بنائیے کھائیے بس اور انجوائے کیجئے یہاں سے وہاں پٹھنا میں جائیے ایسا لگتا ہے کہ اس کو میں کیسے بیان کروں منظر میں آپ کو بتاؤں تو آپ سوچیں گے مولانا ایسی بھی لوگ ہوتے ہیں کیا ذرا حالت کو دیکھئے نوجمان لڑکا لوگ بائے کیسے چلاتا ہے کہ آج جنت الفردوس میں داخل ہو جائے یہاں سے دوڑا آپ اس قبر اس قبر کے پاس اس قبر لگتا وہاں بخشوا دیا وہاں بخشوا دیا کبھی اس نے نماز نہیں پڑھ بخشوا کیسے سکتا ہے میرے ساتھ کیوں جب تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے تو کھڑے ہو کر کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس لائق اتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس اتنے عبادت ہونی چاہیے رب کے سامنے جائے تو کہہ کہ اللہ فلا عبادت میں نے تیرے لیے کیے اللہ اس عبادت کا واسطہ اللہ تو مجھے بخش دے کیا آپ نے اس منظر کو نہیں دیکھا جس اس منظر کو امام بخاری نے اپنے بخاری کے اندر بیان کیا ہے تین لوگوں کا منظر بیان کیا ہے کہ سفر کر رہے تھے ہوا چلنے لگی آن دھی آنے لگی لوگ یہ تینوں کتنوں دوڑے دوڑے کہ گار میں چھپ گئے اور جیسے چھپے اوپر سے پتر آیا اس گار کے اس دروازے کو بند کر دیا اب تینوں کی تینوں اپنے آپ میں سوچنے لگے ہم تو بہت زیادہ عبادت گزار نہیں رہے لیکن اگر کسی نے کوئی عبادت کی ہو خالص اللہ کے لئے کیا ہو تو اس عبادت کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے یعنی ایسی عبادت بھی ہونی چاہیے جس عبادت کو یاد کر کے بندہ روئے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معافی کر دے وہ عبادت بھی نہیں ہے صبح سے لے کر کے شام تک وئی نیٹ انٹرنیٹ اور فیس بک میں اپنا تصویر مرد بھی عورت بھی اور ایک جی بی جب تک ختم نہ کر لیں تب تک نید نہ آئے فرض سمجھ لیا ہے ایسا لگتا ہے ایک جی بی ختم کرنا واجب بلکل فرض این ہے یہ سمجھ لیا ہے پوری بارہ بجے تک جب تک نہ دیکھ کر کے ایم بی ختم نہ کر لیں تب تک نید نہ آئے اور وہ ایک رات میں جا کر کے اپنے باق کو بخشوالے گا ایک رات میں ہی اپنے ماں کو بخشوالے گا اتنا آسان ہے میرے ساتھیوں نہیں نبی یہ کام نہیں کر پائے تم نبی سے زیادہ بڑے ہو گئے غور کرو میرے ساتھیوں تینوں کے تینوں نے ایک نے دعا کرنی شروع کر دی آئے اللہ آئے پروردگارِ عالم تو بڑا رعیم ہے بڑا قریم ہے آئے رب العالمین تو بڑا قریم ہے بڑا رعیم ہے میں گنے گار ہوں لیکن رب العالمین مجھے ایک عبادت ہی آدھ ہے مجھے ایک نیکی آدھ ہے ایک نیکی آدھ ہے آئے اللہ اس نیکی کے ذریعے سے مجھے بخش دے اور وہ نیکی ایسی ہے کہ ایک رات میرے والدین سو چکے تھے اور میں جب بکریوں کو چرا کر کیایا اور چرانے کے بعد جب میں دودھ پلانے کے لئے اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے میری بیوی بھوک کے مارے تڑپ رہی تھی اور میری بچے بھی تڑپ رہے تھے لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا اپنے بیوی کو نہیں پلایا جب تک میرے والدین نہیں اٹھے میں نے اٹھایا نہیں جب اٹھے تب میں نے ان کو پلایا بعد میں اپنے بچوں کو پلایا اللہ اگر یہ عبادت آپ کو قبول اگر یہ عبادت آپ کو پسند ہے تو اللہ مجھے اس عبادت کا واسطہ اس کے ذریعے سے مجھے بخش دے اور اس پتھر کو یہاں سے دور کر دے اللہ تعالی نے اس بندے کے گناہ کو معاف کیا اور اس بندے کی اس دعا کو اللہ تعالی نے ایکسپٹ کر لیا اور اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا میرے ساتھ کو تو عبادت ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے مانگنے کے لیے جاؤ تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے ایسی نہیں گئے اللہ بخش دے بھگ جس کو بھی ملنا چاہے وہ بھی نہیں ملے گا اتنا آسان ہے بتائیے دنیا کے اندر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیے مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اور جائز چیزیں مانگنی چاہیے ناجائز چیزیں مانگیں گے آپ کو ملنے والا نہیں ہے آپ کوئی سوچنے اللہ فلاں کی بی بی اتنے خوبصورت اللہ اس کی بی بی مجھے دے دے ملے گا اللہ فلاں کا جانوار اتنا دودھ دیتا ہے فلاں کی گائے اللہ مجھے وہ جانوار دے دے تو میرے بھائیوں جائز دعا مانگنی چاہیے ناجائز دعا نہیں مانگ سکتے آپ کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو تو نبی نے فرمایا مماتا یشرک باللہ دخل النار جس کے موت اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ شرک کے حالت میں مرا ہو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا پورے دنیا والے مل کر دعا کریں وہ جنت میں جا نہیں سکتا یاد رکھئے گا اس مسئلح کو دنیا ہی میں اپنے گھر کو چیک کیجئے کہ کہیں میرا بیٹا مشرک تو نہیں ہے میری ماں مشرکہ تو نہیں ہے میرا باپ تو مشرک تو نہیں ہے مرنے کے بعد کتنوں بھی دعا کر لیجئے اگر مشرک ہے تو خانہ کعبہ پہ دعا کروائیے اللہ کے قسم اس کے گناہوں کو بخش نہیں دیا جائے گا بس کہ وہ جہنم کے در داخل ہوگا اگر مشرک کے حالت میں انتقال ہوا ہو مرا ہو دعا کب ایک طریقہ ہونا چاہیے دنیا کی حالت تب بڑے آدمی کے پاس ہم اور آپ جاتے ہیں مانگتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں بہت اچھے ہیں آپ بہت لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ کی تعریف بہت سنا ہوں اور میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں آپ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نوازیں گے تو انسان سوچا اچھا چلو میں فلاں کو دیو تم بھی لے لو لیکن ڈائریکٹ کہہ فلاں کو دیو مجھ کو بھی دو بھٹ مار وہ بھی کرے گا تو حالت ایسی ہے رب سے مانگنے کا طریقہ ہی پتا نہیں ہے اور جو مانگنا چاہیے وہ مانگتے نہیں ہیں اللہ کی نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب سے کوئی چیز مانگو تو سب سے پہلے رب کی حمد و سنا بیان کرو اللہ کی تعریف کرو اللہ کی تعریف کرو اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو یہ طریقہ کس نے سکھایا جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میرے ساتھیوں اور قبروں کے پاس جا کر ہاتھ اس طرح فیلا کر کے مانگتے ہو یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے کیونکہ اگر غیر مسلم دیکھیں تو یہ سوچیں دیکھو ہم تو موردیوں سے مانگتے ہیں یہ تو قبر والوں سے مانگ رہا ہے اس طریقے سے ہاں جانے کے بعد ان کے لئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے ان کے لئے دعا کرو لیکن کن کے لئے جو مشرق نہیں ہیں ان کے لئے دعا کرو جو بداتی نہیں ہیں ان کے لئے دعا کرو جو قبر پجوا ہے ان کے لئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزار دعا مانگو لیکن قابلیں قبول نہیں قابل کی رب کی قسم جاؤ دنیا کے جتنے مفتی فتوہ لگاؤ جاؤ خانہ کعبہ میں بھی دعا کروا ہو کہ اللہ فلا مشرق ہے بخش دے اللہ فرماتا ہے مشرق انہو لا یسرق باللہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے یہ جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو فرمایا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا جہنم اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت کو حرام قرار دیا ہے تم مانگو تم مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہئے اللہ تعالی کی تعریف پھر حمد و سنہ پھر مسنون دعائے اس کے بعد مانگو لیکن کوئی گیا گاڑی سے بھر پہنچے اللہ میرے باپ کو بخش دے جو بخش نے بھک اتنا آسانی سے مل جائے گا جنت میں اتنا آسانی سے چلے جائے گا تیرا باپ نہیں ایسے نہیں جا سکتا ہے بلکہ دوکھو اسی وجہ سے یہ زندگی ملی ہے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اپنے باپ کو دیکھو میرا باپ کہیں شرکت تو نہیں کرتا ہے میری ماں کہیں مشرکہ تو نہیں ہے میری بیٹیاں کہیں شرکت تو نہیں کرتی ہے میری بہنیں تو کہیں مشرک والا عمل نہیں کر رہا ہے شرک والا عمل نہیں کر رہا ہے میرا بچہ کہیں مشرک اور شرک والا عمل نہیں کر رہا ہے بلے چک کرو ایک راستہ بناو راستہ رہنا چاہیے کہ اس کے لئے آپ دعائیں کریں راستہ بھی نہیں ہے پھر بھی زبردستی راستہ بنا رہے ہیں اللہ سے جھگڑا کر کے جھگڑا کر کے لڑائی کر کے جنت میں داخل کر دیں گے باپ کی جنت تھوڑی ہے اتنی آسانی سے جنت میں بھیج دیں گے نہیں وہ جہنمی ہے تو جہنمی ہے کتنوں بھی دعا مانگ لو کتنوں بارے قرآن پڑھ لو جنت میں جا نہیں سکتا کچھ لوگ سوچتے مرنے کے بعد اور کچھ مولوی بھی پڑھے ہوئے ہیں کب مرے گا میرا پیٹ بھرے گا کب مرے گا میرے پاس یہ فون نمبر ہے اس کے اوپر کونٹیکٹ کرو اور ہم قرآن کھانی کرنے کو تیار نمبر دیا ہوا واقعیدہ ٹیم ہے اس کی ایک گروپ بنایا ہوا ہے کونٹیکٹ کرتے ہیں گروپ کھالی ہے نہیں ابھی میں چار جنبی بیزی ہوں ابھی نہیں جا سکتا ہوں دوسری گروپ والی کو فون کیا کھالی تو ہوں لیکن ابھی مہنگائی کے دور میں تھوڑا ٹھیک تھاک سے آپ اگر کیجئے تو آ جائیں گے ٹھیک تھاک سمجھ جائیے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے من کے مطابق آپ کو دیا جائے گا پورے ٹیم کے ساتھ وہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ بیٹھ گیا قرآن لے کر کے دس آدمی یا علمون تعلیم یا علمون تعلیم یا علمون تعلیم ہو گیا بس بخ بھی ہو گیا جس کو معافی مگلنی چاہیے تو اس کو تو اور زیادہ گناہ مل بھگ تو ایسا بچہ پیدا کیا کہ میرے اسلام کو ایسا بدل رہا ہے میرے بھائیو بیٹا بھی ایسا بناو کہ وہ دین کو جانتا ہو وہ اسلام کو جانتا ہو تیرے مرنے کے بعد عبادت بھی وہ کرتا ہو اور کراتا ہو تو نبی کے محر اس کے اندر لگی ہوئی ہو میرے ساتھیو تو اتنا آسان نہیں ہے کہ مردوں کو بخشوا دیا جائے اتنا آسان نہیں ہے زندگی یہ ملی ہوئی ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے ہم اس کے اوپر بھی غور کریں عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہم یہ دنیا ہے اور آج کر ہر کسی کے پاس موبائل ہے سرچکا زمانہ ہے ایک کپڑا بھی لیتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں ایک سامان لیتے ہیں تب بھی تحقیق کرتے ہیں اور کوئی چھوٹا چھوٹا سامان لیتے ہیں پوچھتے ہیں تب اس سامان کو ہم لیتے ہیں میرے بھائیو کوئی عمل کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں یہ عمل کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے اس کے اوپر نبی کے مہر ہے کہ نہیں ہے قرآن کے اندر اس کے بارے میں بیان ہے کی نہیں حدیث کے اندر اس کے اندر بیان ہے کی نہیں اگر ہے تو ہم کریں گے اور اگر نہیں ہے تو کتنے بڑا بابا کرتا ہوں ہم نہیں کریں گے ہمارا باب کرتا ہو کرنے دیجئے حضرت ابراہیم کی طرح کہیے کہ تم کرتے ہو تمہیں کرنے تمہیں مبارک ہو ہم نہیں کریں گے نبی کہتے تھے مشرقین مکہ سے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو ہمارا دین ہمیں مبارک ہو میرے ساتھیوں تو زندگی یہ ملی ہوئی ہے یہ کازمائش ہے اور پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے اور نبی کے اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری ٹرین بھی ہے مجھے نکلنا بھی ہے انشاءاللہ بنارس میں پھر کبھی آیا تو آپ کے سامنے دوبارہ کسی موضوع پر تقریر کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بات نے بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے پوری پوری توفیق خطا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں بیان کر دینا یہ ایک مقرر ہے اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ ان کے قبر کو جنت کے نور سے مرور کر دے الہ العالمین ہم گنہدار ہیں لیکن گناہوں کو مافی مافی کے کونجی اللہ تیرے پاس ہے اللہ اپنے رحم سے تو بخش دے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کے صالح اولاد اتا فرما الہ العالمین ہم دین سے دور ہیں اللہ دین سے ہمیں قریب آنے کی توفیق اتا فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ